اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو اینادر ویلوگ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اچھا آج میں ریڈی ہوئی تھی ایکشلی ٹوڈی سنڈے اور ہمارا پلان نہ اچانک سے ہی بنا رات کو کہ ہم صبح جلو جائیں گے ٹھیکیا کچھ پکس وغیرہ بنائیں گے پھر ناشتہ کریں گے اور گھر آ جائیں گے تو اس وقت ٹائم ہو رہا تھا تقریباً چھ بج رہے تھے صبح کے اور ہم نہ ریڈی شیڈی ہو کے جو ہے نکل گئے تھے ہمارے گھر سے تھوڑا سا ہی دور ہے بہت زیادہ دور تو ہے نہیں ہے لیکن ہم آہستہ آہستہ جائے تھے اور آپ دیکھیں کہ مطلب سورج جیسے نکل رہا ہے اور یہ جو سارا سن رائزنگ ہے نا یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو میں نے کہا میں ریکوڈ کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیچر تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہم سب کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے تو ایسا ہوا کہ راستے میں بارش سٹارٹ ہو گئی اور پھر ہم لوگ تھوڑ دیر کے لیے رک گئے تاکہ بارش رکے اور پھر ہم نکلیں تو ویسے بارش کا کوئی ایسا تھا بھی نہیں ویدر میں بھی نہیں تھا اور بادل جادل بھی نہیں تھے بس ایسے ہی بارش ہو گئی تھے اچھا اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے اور ہم لوگ پھر انٹر ہو گئے تھے جلو پارک میں اور جلو پارک میں بٹینیکل پارک بھی ہے لیکن وہ بھی اوپن نہیں تھا اور جیسا کہ میں نے بتایا آج سنڈے ہے نا تو سنڈے کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میچ کھیلنے آئے ہوئے تھے مطلب لڑکوں والی عوام زیادہ تھی تو میں بھول گئی ہوئی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ پارک بہت زیادہ بڑا ہے تو اس لیے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کا موصلی یہ ہوتا ہے کہ سنڈے کو میچ کھیلنا تو ہم نے وہیں پہ کھیلنا ہے تو بٹینیکل پارک اوپن ہوتا ہے تقریباً ساڑھے نو بجے اور ہم بہت زیادہ جلدی آگئے تھے تو ہم لوگ جو ہے نا باقی گرینری میں ہی جو ہے تھوڑی پکس وغیرہ لے رہے تھے یہ آپ دیکھیں کتنا پیارا موسم تھا دوپ بھی نہیں تھی اور ہلکیل کے بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے اور زیادہ اچھا لگ رہا تھا تھنڈ تھنڈ بھی تھی اور یہاں پر ویڈیو وغیرہ بنا رہے تھے اور یہ میں ہوں اب ہم تھوڑا آگے جا کر دیکھ رہے تھے ویسے اگر کوئی انسان ٹائم نکال کے آئے نا تو آپ اسے ایکسپلور کریں گے نا آپ کو پھر پتا چلے گا اس طرح سے یہ بہت بڑا ہے بہت سائی چیزیں ہیں جو میں ریکارڈ نہیں کر سکی اور میں ویسے چیزوں کو ایکسپلور کرنے بھی نہیں گئی تھی میں بس ویسے پکچرز کے لیے گئی تھی تو اگر آپ لوگ چاہیں کہ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پلیز ضرور جائیے گا ریکمینڈیڈ ہے جگہ بہت پیاری ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایکسپلور کرنا آنا چاہیے آپ کو ہر کونہ دیکھنا ہے آپ نے بٹینیکل پارک دیکھنا ہے وہ تو بہت پیار ہے اس میں بٹرفلائی ہاؤس بھی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا یہ کھلی نہیں تھی ادر وائز میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں ہم لوگ جگہ جگہ پر رکھ کرنا پکچرز وغیرہ لے رہے تھے ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے اور میں نے کہا میں ویلاؤگنگ بھی کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو بھی میں دکھا دوں گی اور یہ دیکھیں یہ میں ہوں اب ہم واپس جا رہے تھے کیونکہ کافے پکچرز لے بھی لی تھیں علی کی بھی میں نے بنا لی تھی تو اب بس ہم اپنی بائی کی طرف چاہ رہے تھے اور بس عید ختم ہو گئی ہوئی ہے اور بس ایک یہی روٹین ہے اور سنڈے ہی ہوتا ہے جس دن جو ہوتا ہے انسان تھوڑا ریسٹ کر لیتا ہے پورا دن تو اسی لیے ہم لوگ کا پلان پھر بن گیا تھا چانکہ ہم نے کہا باقی ریس تو پھر آپ کو پتہ سارے بیزی گزرتے ہیں بہت زارے کام ہوتے ہیں چیزیں منیج کرنی ہوتی ہیں تو ہم نے کہا انجوئے کرتے ہیں کوئی بات نہیں تو ہم پوری رات سوئے بھی نہیں تھے اور آنکھیں نین سے بھری ہوئی تھی تو یہ واپس جاتے ہوئے جو سین تھا نیچر کا یہ ٹریز تھے یہ گرینری تھی یہ میں نے سوچا مجھے لازمی ریکارڈ کرنی چاہیے اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی اتنی پیاری لگ رہی تھی اتنی اٹیکٹیو لگ رہی تھی کہ مجھے لگایا اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے اور پھر میں آپ کو اب اسے شیئر کروں کہ کتنا حسین لگ رہے یہ سین اور اوپر سے موسم بھی ویسا ہی تو اس کے بعد جو ہمارا پلان تھا وہ ناشتے کا تھا کہ ہم ناشتہ کریں گے اور پھر گھر جائیں گے تو یہاں ہم ناشتہ وغیرہ کرنے آگئے تھے اور یہ میں ہوں اور میری جو چادر ہے وہ ٹک نہیں رہی تھی تو باہر جب گھرے ہونا پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے تو بس باہر لمبے ہونا پھر یہی ہوتا ہے چادر ٹکتی نہیں ہے تو آپ یہ میرا میک اپ دیکھیں کتنا لش پش کر رہا تھا میں نے بہت زیادہ ہائی لائٹر بھی نہیں یوز کیا تھا سمپل سا لک رکھا تھا تو ہم نے پہلے منگوائے تھے نان اور پائے پائے علی نے نہیں کھانے تھے انہیں مطلب دل نہیں کر رہا تھا ان کا تو پھر میں نے انہیں بعد میں بولا تھا آپ اپنے لئے چنے منگوالیں تو میں نے پائے کھا لیے تھے پھر ان کے چنے بھی آگئے تو وہ نان چنے کھانے لگ گئے ساتھ ہم لوگوں نے لسی منگوالی تھی اور لسی ہو تو آپ کو بتا پھر کتنی نیند آتی ہے اور ہمارا یہی پلان تھا ناشتہ کر کے آ کر نہ ہم لوگ سو جائیں گے اور پھر ارام سے اٹھیں گے تو بس یہاں پہ برکفسٹ کر رہے تھے اور میں بیٹھی ہوئی ویٹ کر رہی تھی انگتہ بس ایسے ہی دن گزرتے جا رہے ہیں آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں شکر مجھے کومنٹس میں بتائیں اچھا گھر آگئے تھے گھر آنے کے بعد میں بس لیٹ گئی تھی لائٹس وغیرہ آف کر کے چینج کر کے اور اب میں آپ سے ملوں گی اٹھ کر اٹھ کر میں باقی ویلوگنگ کروں گی پورے دن کی میں نے کیا 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 میرا سنڈے کیسا گزرا ابھی اس وقت بجھ رہے تھے ساڑھے ساتھ ہو رہے تھے اور میں بس لیٹ گئی تھی تو اب میں آپ کو اٹھ کر بتاتی ہوں اچھا ہم لوگ لیٹ اٹھے تھے کیونکہ ہم لوگ سوئے بھی لیٹ تھے تو پوری رات ہم سوئے بھی نہیں تھے تو اب ہم تین بجے اٹھے تھے ہم نے کھانا کھایا کھانا میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی اور اب علی ایسی لیٹے ہوئے تھے اور میں آپ کو اپنی حالت پر دکھا دیتی ہوں میں ابھی سوئی ہوتھی میں نے فیس واش کیا ہی نہیں تھا کھمت ہی نہیں تھی بس آنکھیں نیل سے بھری ہوئی تھی میں نے کہا میں سوئوں اٹھ کے دیکھتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے تو اب میں اٹھ کے سب سے پہلے ہم نے کھانا کھایا تھا اب میں ریکو میڈیسن دھونگی گئی تو مجھے میڈیسن دے دو تو یہ دیکھیں جی اس کے بعد آپ کو پتا ہے چائے کے بغیر نہ زندگی دوری سی لگتی ہے ہم لڑکیوں کو تو اس کے بعد میں اپنے لئے چائے بنانے جا رہی تھی چائے شاید میں نے رکھ بھی دی تھی کھانا کھانے سے پہلے اور اب بس میں اس کو نہ ڈالنے لگی تھی تو میں نے کہا کہ میں آپ لگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں اب یہ دیکھیں آپ لگ چائے بن گئی تھی اور میں نہ چائے پیتی ہوں سوف والے کچھ لوگ لائچے والی پیتے ہیں اور کچھ لوگ بہت ساری چیزیں بھی اٹھ کرتے ہیں مجھے پسند ہے سوف والے اور سم ٹائمز میں لائچے والی بھی اور سادھی بھی بلکل سمپل بھی چائے پی لگتی ہوں لیکن زیادہ میں یہی پریفر کرتی ہوں کہ میرے پاس سوف ہو اینی ٹائم اور ایک مک ضرور ہو بھر کے پھر سکون ہوتا ہے بھئی تو بس اب میں کپ میں چائے ڈال رہی تھی اور علی چائے پیتے نہیں ہیں انہیں پسندی نہیں ہیں شروع سے ناشتے میں سم ٹائمز لے دیتے ہیں چائے ادروائز مطلب اس طرح سے پینی ہونا پھر نہیں وہ پیتے تو یہ آپ دیکھیں بس پورا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے کاموں میں پھر پتا بھی نہیں جلتا ایک سنڈے ہی ہوتا ہے انسان کہتا ہے چلو میں ریسٹ کرلوں تو بس ایسے ہی ریسٹ رسٹ ہو جاتا ہے اس دن پہ کام ہوتے ضرور ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ کام تھوڑے لیٹ ہوتے ہیں انسان کو تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے اپنے لئے ادروائز جو ہے نا کام تو وہی ہوتے ہیں گھر کے ہی ہوتے ہیں سارے تو بس میں چیزیں یہاں پہ رکھتی جائے تھی تاکہ مجھے بعد میں یہ مسئلہ نہ ہو کے کچن میرا گھندا ہے مجھے نہ کچن گھندا پسند نہیں ہے میں ساتھ ساتھ جو ہے نا چیزیں کلین کرتی جاتی ہوں برطن بھی ساتھ ساتھ واش کرتی جاتی ہوں کے بعد میں یہ نہ برطن پڑے ہوں مجھے برطن پڑے ہوئے بہت دورے لگتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ رات کو بھی نہ میں برطن ضرور واش کر لیا کروں پھر اس کے بعد یہاں پہ فائک آ گیا تھا نیچے فائک کھیلنے آیا تھا اور ساتھ اس بیچاری کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی اس کا گلاب اتنا زیادہ حراب تھا تو میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی بیچارے سے دودھ نہیں پیا جا رہا تھا آپ کو پتا ہے پھر جب رشا ہونا پھر دودھ پیا ہی نہیں جاتا تو اس کو پھر زبردستی باتوں میں لگا لگا کہ اس کا ہے نا ہم لوگ بودھ پر فنش کرواتے ہوتے ہیں تو اب ٹائم ہو رہا تھا سارے پانچ اور اس کے بعد ہم لوگ لیٹے رہے لیٹے رہے بس سوچ رہے تھے کہ ہی باہر جاتے ہیں پھر باہر جانے کا بھی پلان نہیں بنا تو بس ہم ایسے ہی لیٹے رہے ٹائم گزارا ہلی کرائیم پٹرول دیکھ رہے تھے انہیں وہ بہت زیادہ پسند ہے تو بس ایسے ہی ہے اور فائک اپنی مستیوں میں لگا ہوا تھا فائک کے فائک نے ابھی کپڑے وغیرہ بھی نہیں چینج کیے تھے اور ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا ابھی تو وہ بچارہ اٹھا تھا کیونکہ اس کی نیند کافی ذرہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا جب اس کی طبیت خراب ہوتی ہے پھر اس کا ٹائم سیٹ نہیں ہوتا تو اب سات بچ گئے تھے پھر میں اٹھ گئی تھی میں نے بیٹ وغیرہ بنایا اس کے بعد نماز وغیرہ پڑی نماز پڑھنے کے بعد بس میں بیٹھی ہوئی تھی اور اب کھانے کا کرنا تھا گچھ رات کا کہ کیا کرنا ہے تو گھر میں کھانا تو بنا ہوا تھا لیکن ان کا موڈ نہیں تھا تو پھر ہم نے کہا کہ ہم باہر سے کھا لیتے ہیں تو ہمارے گھر کے پاس جیس میں نے آپ کو فریش ہو گفتا ہے نا تو ہم وہی سے زیادہ پریفر کرتے ہیں تو علی نے اس کے بعد پہلے ملک شیک بنایا تھا اس کے بعد ہم نے دینر کا پلان کرنا تھا تو یہاں پہ فائک کہہ رہا تھا کہ میں نے تو ضرور پینا ہے اب فائکا مو دیکھیں بچارے کا اتنا مو تھا پینے کا ویسے ہم اس لیے آبوائیڈ کر رہے تھے کہ اس کو گلہ خراب ہے لیکن بچہ ہے نا پھر ہمارا دل نے کرتا اس کو نہ دیں وہ ایسے دیکھ رہا تھا ایسے بچے تو ہر چیز کو ہی دیکھتے ہیں لیکن یہ دیکھیں آپ ہم دونوں پسیسی بات پہ ایسے تھے تو یہ اس نے ماشاءاللہ تھوڑا سا پیا تھا اور اس کے بعد نا تھانسی ہو رہی تھی اس کو اس لیے ہم لوگ آبوائیڈ کر رہے تھے لیکن بچہ ہے نا پھر اچھا نہیں لگتا اس سے اس طرح چیزوں کا اتنا بچانا یہ وہ اس کے بعد ہم نے کہا ہم فائک کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں تو ہم پھر فائک کو بھی ساتھ لے آئے تھے یہاں پہ ہمارا دینر ہم نے جو آرڈر دیا تھا آ گیا تھا پیٹر مانگوایا تھا اور فائک کو میں نے کچھ دینا نہیں تھا بوتل وغیرہ نہیں دینی تھی لیٹر بھی تھوڑا سپائسی تھا لیکن پھر میں نے بلکل ہلکی سی فائٹ دی کہ یہ نہ تھوڑا تھوڑا سکھا لے تو مجھے لگا تھا بہت زیادہ سپائسی ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا تو پھر میں نے فائک کو بھی کھلا دیا تھا تو یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا فریشو امارے گھر کے پاس تو یہ تھا کنال بینک پہ تو بس یہ ہی آج کی روٹین تھی سندھے گزر گیا سو آئے ہوپ آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی میرے ایک سمپل سی روٹین تھی سو پلیز آپ لوگ میری چینل کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور سب سے خاص بات لیز آپ لوگ جو ہے نہ سکپ کر کے مت دکھا کریں اللہ حافظ